ویورز پنجابی کی ایک مثال ہے کہ چڑھ دے سورج نو سلامے آپ دیکھئے کہ جب سے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے واوا ہو رہی ہے سب اس کو مبارک بادے دینے پہنچ رہے ہیں میڈیا کی لمبی کتاریں لگی ہیں ان کے گھر کے باہر ایسے میں ملتان کی کمیشنر مریم خان نے کیا کمال کا کارنامہ انجام دیا ہے وہ ایک پورا پروٹوکول لے کر پہنچی ہیں ارشد ندیم کے گھر ان کی والدہ کو مبارک باد میں ایک گلدستہ دینے کے لیے کتنے کا ہوگا وہ گلدستہ ہزار روپے کا پندرہ سو روپے کا دو ہزار روپے کا ہو جائے گا چلے جی بہت سپیشل انہوں نے بنوایا ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ ہزار بارہ سو پندرہ سو کا گلدستہ دینے کے لیے جو آپ نے پیٹرول جلایا ہے جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرص کیا ہے آپ نے وہ جو پروٹوکول کی ایک فوج زفر موج آپ ساتھ لے کر آئی ہیں اس کو جسٹیفائی کون کرے گا اور ساتھ میں وہ ڈی سی کھانے وال بھی تھے جناب وہ بھی موجود تھے وہاں پر ایک فوٹو سیشن چل رہا تھا بندہ پوچھے کہ اس سے پہلے آپ کہاں تھے جب ارشد کے پاس نیزہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے وہ ایک بانس جس کو آپ ہندی میں بھالا کہتے ہیں اس بانس کے ساتھ وہ پریکٹس کرتا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی اسی نوے ہزار روپے یا لاکھ سوالاک ڈیڑھ لاکھ کا ہوگا جیولن وہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے ارشد ندیم کے پاس تب لوگ یہ کہاں تھے یہ سارے کمیشنر اور یہ ڈیپٹی کمیشنر جو اب پروٹوکول کی کتار لے کر اس کے گھر کے باہر پہنچے ہیں اور اس کی والدہ کو پھول دے رہے ہیں اس کے والد کے ساتھ جنابوں تصویریں کھچھوانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے اصل کہانی یہ ہے اصل چہرہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جس نے اپنے بلبوتے پر سارا کچھ کر لی اب آپ اس کا کریٹٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم وہاں پر گئے ہیں اور ہماری یہ علاقے کا ہے ہمارے یہ زلے کا ہے پہلے کہاں تھے آپ لوگ اور یہ کیا جو عوام کا پیسہ آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں یہ ہے اصل چیز جس پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن شاید اس پر کبھی سوال اٹھیں یا نہ اٹھیں لیکن یہ ویجولز جو آپ اپنی سکرین پر اس وقت چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ایک تصویر کشی ہے اس سارے منظر کی کیونکہ چڑھ دا سورج نے سلام ہوندہ ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور کمیشنر ملتان کے طرز عمل کے بارے میں ہمیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا